کسی صاحب نے لکھا ہے اور ٹھیک ہی لکھا ہے کہ جب میں چار سال کا تھا تو میرا یقین تھا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں جب میں چھ سال کا تھا لگتا تھا میرے ابو سب کچھ جانتے ہیں جب میں دس سال کا تھا تو سوچتا تھا میرے ابو بہت اچھے ہیں لیکن بس ذرا غصے کے تیز ہیں جب میں بارہ سال کا تھا تو سوچتا تھا کہ میرے ابو تب بہت اچھے تھے جب میں چھوٹا تھا جب میں چودہ سال کا تھا لگتا تھا میرے ابو بہت حساس ہو گئے ہیں جب میں سولہ سال کا تھا تو سوچنے لگا کہ میرے ابو جدید دور کے تقاضوں سے آشنا نہیں ہیں جب میں اٹھارہ سال کا تھا تو لگتا تھا کہ میرے ابو میں برداشت کی کمی بڑھتی جا رہی ہے جب میں بیس سال کا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابو کے ساتھ تو وقت گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے پتہ نہیں امی بچاری کیسے ان کے ساتھ اتنی مدت سے گزارا کر رہی ہیں جب میں پچیس سال کا تھا لگتا کہ میرے ابو کو ہر اس چیز پر اتراز ہے جو میں کرتا ہوں جب میں تیس سال کا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ میرے ابو کے ساتھ باہمی رضا مندی بہت ہی مشکل کام ہے شاید دادا جان کو بھی ابو سے یہی شکایت ہوتی ہوگی جو مجھے ہے جب میں چالیس سال کا تھا تو سمجھ آنے لگی کہ میرے ابو نے میری پرورش بہت ہی اچھے رسولوں کے ذریعے کی مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کرنی چاہیے جب میں پنتالیس سال کا ہوا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ ابو نے ہم سب کو کیسے اتنے اچھے طریقے سے پالا پوسا جب میں پچاس سال کا ہوا تو سوچنے لگا کہ میرے لیے تو بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے پتہ نہیں ابو ہماری تعلیم و تربیت اور پرورش میں کتنی عذیت سے گزرے ہوں گے جب میں پچپن سال کا ہوا تو خیال آنے لگا کہ میرے ابو بہت دانا اور دور اندیش تھے اور انہوں نے ہماری پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کی تھی جب میں ساٹھ سال کا ہوا مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں غور کیجئے کہ اس دائرے کو مکمل ہونے میں کتنے سال لگے اور بعد آخر میں پھر پہلے والے مقام پر آگئی کہ میرے ابو سب سے اچھے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے والدین اچھے ہی ہوتے ہیں وہ کبھی جان بوجھ کر ہم سے کچھ برا نہیں کرتے ہاں ان کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ جنم تو دیتے ہیں کرم خدا ہی دے سکتا ہے ہماری تقدیریں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں پھر کچھ اچھا برا ہو جانے پر ماں باپ کو قصور وار کیوں ٹھہرانا ہر والدین ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں بلکہ وہ برا چاہ ہی نہیں سکتے خدا کی بہترین نعمتوں میں والدین کی نعمت بھی شامل ہے دنیا میں آپ کو تقریباً سب کچھ دوبارہ مل جاتا ہے لیکن والدین کا نعم البدل دوبارہ نہیں ملتا والدین سے بھڑ کر کوئی خیرخواہ کوئی دوست کوئی غمخار دوبارہ کم ہی ملتا ہے لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس نعمت کی بروقت قدر نہیں کرتے اور پھر اس نعمت کے چھن جانے پر ساری عمر پچھتاتے رہتے ہیں آئیے ہم اپنے والدین سے بہترین سلوک کریں ان کے سامنے افتق نہ کریں ان کی خوب خدمت کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت مہربانی کی جب میں کمسن تھا انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا آخر پر ایک شیر بھی سن لیں گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے